مراد علی شاہ صاحب کے آپ کی حکومت میں اگر بیٹیوں پر جرگے ہوں اگر بیٹیوں کے اوپر جرگے ہوں تو میرے خیال میں پھر آپ کو سی ایم ہونے کا کوئی حق نہیں ہے ریزائن کریں استیفہ دیں گھر جائیں پھر آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کے واقعات کو روکنے کا یہی ہے کہ جب تک آپ ایسے لوگوں کو سزا نہیں دیں گے اور آپ نے صحیح کہا کہ قانون شازی ہے قانون بنے میں امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں رمشا کے وہاں دعا مانگنے گئی میں سندھ کی بیٹی تھی اگر سندھ کی کہیں بھی بچی کے ساتھ کچھ ہوگا تو کیا میں وہ نہ پہنچوں میں پہنچوں گی دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تو وہاں کس طرح کا میرے ساتھ بیہیور ہوا اور وہاں پر وہ سیاسی شیلٹر تھا جس نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی اور اب بھی وہ ذلفکار وسان کو جو بچانے کی کوشش کر رہے وہی سیاست دانے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تو شیرین کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ اگر کسی نے جرگہ کرنے کی کوشش کی یا یہ جو ابھی پکڑا گیا ہے کیا نام ہے اس کا یہ رحمان شرم آنا چاہیے نام تو دیکھو اس کا کیا ہے اللہ کا نام اللہ کا نام اس پر اکھا ہوئے لیکن وہ درندہ بن چکا تو ایسے شخص کو اگر کسی نے بچانے کی کوشش کی تو میں ابھی یہاں سے اٹھ کر میں ضرور جا رہی ہوں پرسن ناکام ہے پہ درپے یہاں پر فضیلہ سر کی آج تک نہیں ملی نائلہ رندھ تانیا میں کتنی بچیوں کے نام لوں میں نام لیتی ہوں تو میرے اندر کھاؤ پڑتا ہے زخم آتا ہے کہ کیا وہ کسی کی بچیاں نہیں تھی وہ آج تک انصاف کے لیے دربدر اس کے والدین اور پھر ان پر ایسا سیاسی دباؤ کہ وہ لوگ بچارے قانون سے ہاتھ اٹھا لیتے کیونکہ ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی شخصیت انوال ہو جاتی ہے اور ان کو انصاف نہیں ملتا اور وہ اسے ڈر خوف یہ میرا جو اس شینی کا باپ بیٹھو اس کی حالت تو دیکھیں یہ کیا ہے اس کی کنڈیشن دیکھو جو گونگے بہرے بچے اس کے گھر میں پل رہتے حکومت تو ان کو کیا اس وقت ریلیو دیتی وہ تو اپنی بچی کی جان سے بھی گیا اس کی عزت پر اس ہاتھ ڈالا گیا کون ان جیسے لوگوں کے لیے گیارہ سالہ حکومت گیارہ سالہ حکومت گھربوں کا بجٹ جو میرے پاس اگر وہ میں اٹھاؤں تو وہ کتابیں نہیں اٹھا سکتی میں جس پہ وہ گھربوں کا بجٹ ہے اور اب بچیاں ہماری ریپ ہوں ان کے والدین در بہ در تڑپتے پھریں رولتے پھریں تو بہتر ہے ایسی حکومتوں کو استیفہ دے کر گھر جائیں سی اے مراد علی شاہ صاحب اور بلاول زرداری آپ اپسن کی حکومت نہیں سنبھال پا رہے